پیسے کے غلام ہو یہ چکر مار رہے ہو قائد اعظم کے مزار پہ گئے ہو شرم کرو کہاں قائد اعظم اور کہاں تمہارا سارا چوروں کا ٹپر اور اگر یہ نواز شریف سمجھ رہا ہے کہ یہ اب این آر او ٹو لے کے واپس آ جائے گا پہلے مشرف نے این آر او ون دیا تھا اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو این آر او ٹو مل جائے گا نواز شریف کسی غلط فہمی میں نہ رہنا عمران خان تمہاری انتظار کر رہے گا میں اور میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے تم کسی غلط فہمی نہ نہ رہنا کہ وہ سارا جو لنڈن میں اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں چوری کے پیسے پہ پہلے چوری کی مشرف نے جرم کیا پاکستان سے ان کو این آر او دے کے اب پھر تیاری کر کے بیٹھا ہے سارا ٹو پر کہ پھر آئے گا پھر این آر او لے گا پھر لوٹے گا پھر پیسہ چوری کرے گا پھر پیسہ بار لے کے جائے گا نواز شریف وہ ٹائم ختم ہو گیا تمہارا اور میرے نوجوانوں آپ تیار ہو جاؤ آپ تیار ہو میں آپ کے ساتھ اب سڑکوں پہ نکلوں گا ہر شہر میں نکلوں گا تب تک نکلتا رہوں گا جب تک تم الیکشن الیکشن ہم تمہارے سے زبرتستی الیکشن کروائیں گے کیوں نہ رہے ہو الیکشن سے بتاؤ ہر روز تین سال سے میں سنتا تھا کہ عمران خان تو پبلک میں جائے گا تو اس کو انڈے پڑھیں گے اب پتا چلے گا کہ انڈے پڑھیں گے کس کو جب پبلک میں آو گے آپ تم میں ساروں کو جتنے بھی تم ہو چوروں کا ٹولا سب مل جاؤ انشاءاللہ کامیابی اللہ دیتا ہے کوشش انسان کرتا ہے انشاءاللہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ جب بھی الیکشن ہوگا آپ جو پاکستانی قوم تمہارے سے کرے گی تم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے تم ہمیشہ کے لیے دفن ہوں